اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت کرتے ہیں آپ لوگ سب کھیہ جیسے ہوں گے مائی نیب اس نے ہاں ویلکم بیک ٹو میر چینل ایم بیک اگین بیدن ایدر ویڈیو آج میں حافظ ساہد حسین ڈیزوی صاحب کا فل بیان لے کر آئی ہوں بلوچ لاغ مارچ بہت بیدرین بیان ہونے والا ہے پلیس اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھئے گا اور ٹائٹل بھی ایسا ہے ساہد حسین ڈیزوی زینالا خرود اکارا تو چلتے ہیں پڑا پڑا سی بیان سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ میں ملکے سنتے ہیں اچھا بھائی ایس ظلم دے نظام دے خلاف کھڑے ہو اینا سارے عیاشہ اور بدماشہ دے خلاف کھڑے ہو اور انشاءاللہ اسی تا اور نہیں ہے نا کہ ساڑی گال اندر بے کے اور ہوئے تھے بار اور ہوئے اے سانو الحمدللہ عزاز آسے لے کہ ساڑی گال جڑی ایس میں برتے ہیں اندر بے کے بھی ہوئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد سامین محترم کافی دیر انتظار کے باوجود آپ لوگ منتظر بیٹھے ہیں اور کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں زوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے اور ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ الیکشن میں آئے ہیں تو آپ کو کیا توقعات ہیں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا آپ جیتے گے یا ہاریں گے میں نے کہا ہم یہ دونوں چیزیں باہر رکھ کے صرف میدان میں آئے ہیں لڑنے کے لیے اور ہم ان کے پیروکار ہیں جو سولہ حملے سومنات پہ کرنے کے باوجود ستروی بار اسی عظم اور جذبے کے ساتھ سومنات کو آگر لٹا کے رکھ دیتا ہے اور اس وقت پاکستان کی سیاست پاکستان کے بھگوڑے سیاستدان اور لندن میں بھاگ کر گئے ہوئے لوگ وہ کہتے ہیں جی مولوی آگئے ہیں لبیک والے آگئے ہیں میں نے کہا تمہیں تو گٹر میں موم ڈالنا چاہیے تم بھی ہم سے بات کرنے کے قابل ہو جن کا لیڈر پچاس روپے کے سٹام پر لندن بھاگا ہوا تھا اور آج سارے اور جڑے جڑے پوچھتے ان کے کتھیں لبیک آڑے آو ویکھو اکھاں پٹ کے ویکھو توٹے بھوئے اتھیں لبیک آڑے بھائی لبیک بھائی لبیک بھائی نہیں ایک منٹ بھائی اے تو پیچھٹو بھائی اے نعرہ لگے گا اور بغیر سپیکر تو لگے گا اے میرے نعرہ زیادہ تھکے ہوئے نہیں صویرے اسلام آباد پہ رہدر پہ رہول جناب اگے بھی چالسو چالے تے جناب اساں تا لڑنا ہی الیکشن جذبے نہ لے اور اور اسی او آن جناتے جذبے نہ گوڑیاں تھنیاں کر سکیان نہ فیض آباد دیاں تھنیاں راتاں تھنیاں کر سکیں نہ جناب شیل تھنیاں کر سکیں نہ شہیدہ دے خون ویک کے اسی تا او آن جڑے کہنے ہیں مر ہی جاؤں جو اس طرح سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قربے مسیحہ چھوڑ کر ہاں اسی حضور دے غلامہ اور انشاءاللہ انہ دی حیثیت ہی نہیں ہے ساڑے نال پنگل امن انہ دی حیثیت نہیں ساڑے نال کھڑے ہون اسی تا آیاں حضور دے دین واسطے اسی آیاں فلسطین واسطے اور اے جناب جنہیں منار پاکستان دے سائے ہوتے کھڑے ہو کے لندن دے اندر مکڈونل اور کی ایف سی انگھ کھا کھا کے قوم دا غم انہوں نے جناب مار ریسی اور لال ٹوماٹر ہو کے واپس آ کے کہنے ہیں کہ جناب ہم قوم کے لیے واپس آئے ہیں اور قوم بھی بڑی جناب سادہ طبیعت آئے جڑے اپنی ماں دے جنازے بستے نہیں آسکے جھلے ہو قوم بستے آئیں جناب اپنی اممہ نوں ٹی سی ایس کوریئر کرا کے تابوتیں بند کرا کے بھیج دیتا بھئی اسی بھڑے نہ جائیے اور انہوں نے کہا کہ ہم قوم کے لیے کھڑے ہیں قوم کے لیے وہ کھڑے تھے جنہوں نے کہا ہتھکڑی لوا کے بھی ہتھکڑی لوا کے بھی ہتھکڑی لوا کے بھی تھانے جا کے بھی پرچہ کٹا کے بھی سیمن ایٹیے لوا کے بھی دہشتگردی لوا کے بھی جیلن جا کے بھی جیلن جا کے بھی کال کوٹھی ہیں جا کے بھی پھاسی گھارٹر یہ کوٹھی ہیں جا کے بھی جے بیڑا آیا پھٹے ہوتے ہیں چڑھ کے بھی لپیک اور میں اسلام آباد تو کال ہو کے آیا نارہائے دلے رہاں سے بن گونجتے غرہ شیکوں سے جرعت پہ لاکھوں سلام اور شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبشے جائشے نسرت پہ لاکھوں سلام میں ویک کے آیا لبیگ دے نارے نار ہارشے کم رہی آجے ایسی گھروں بار نہیں لکھنے بھئی جڑی فاتح رہن دی سی جڑے جناب ختم رہن دی سن جڑے درود رہن دی سن انہوں نے پوچھ رہے ہیں بھئی نارو اور کہنے ہیں جی تسی آو تامی نارا تسی نا آو تامی نارا آجی انہوں نے پوچھیا آن جی توڑا کی پروگرام میں انہوں نے کہا جناب اساں تے نہ تے مفاد واسطے توڑے نارا نہ گلیاں واسطے توڑے نارا نہ نالیاں واسطے توڑے نارا نہ کھمبیاں واسطے تو آڑے نارا نہ جناب کمشنہ واسطے تو آڑے نارا نہ جناب پیسے کھان واسطے تو آڑے نارا نہ گھٹراں و نالیاں واسطے تو آڑے نارا اسی تو آڑے نارا اس واسطے ہیں کہ پاکستان تے تخت تے حضور دے دین دا پرچم لے رہاں آتوسا میں کیا پھر اے میں نے دسو جے تُسی ساڑے کو توقع نہیں کر دے نالیاں گھٹراں اور جناب اے نا دی دے فرق بنے گا کی اور نہ کہ جڑا دین جڑا دین بچے بھکیون تے فاروق اعظم دی کنڈو تے اناج لدوا کے انہ تے بوئے تے لیا سکتا اور دین ساڑی ہے ساری چیزیں کیوں نہیں پوری کر سکتا تے میں کیا پروگرام کیے اور نہ کہ سچی باتیں بے کہ بابا جی آکھے سی کہ ایک واری سارے رجلہ وہ سارے پاسے ہو اور نہ کہ اصا تبدیلی بھی بیکھ لئی اصا تبدیلی بھی بیکھ لئی تے اصا جناب نون بھی بیکھ لئی تے خون بھی بیکھ لیا ہون رہ گیا محمد ربید دین تے وہ کہنے نہ بلہ چلے گا نہ تیر چلے گا نہ نون چلے گا ہون محمد ربید دین کانون چلے گا اور اے ساڑے سارے لینج امیدوار کھڑیں اے جناب ساڑے ورکر کھڑیں اے ساڑے کارکران کھڑیں تے جناب جڑے آکے کہنے ہم قوم کے لئے آئے ہیں اور لندن سے آئے ہیں میں انہوں پشتاں میں انہوں دسو اے تھو گیا کی لینج سو اگر تو انہوں قوم دا درد سی دے کوٹ لکھ پا تے کےڑی پیڑ پہ گئی سی کےڑی تکلیف پہ گئی سی کےڑا اڑا پہ گیا سی کے جناب ایتھو نزدے تے جناب چلے گیا تسی لندن ایچ تے او دسو کوئی محمد عربی دا ایک بھی غلام جڑا روندے ہو یہاں باہر نکلے ہو بے گفتگو کریے ختم کر دیئے اچھا بھائی ان لے بیگ نہ کھڑے ہو انشاءاللہ ایس ظلم دے نظام دے خلاف کھڑے ہو انہ سارے آیاشہ اور بدماشہ دے خلاف کھڑے ہو اور انشاءاللہ اسی تا اور نہیں ہے نا کہ ساڑی گال اندر بے کے اور ہوئے تے بار اور ہوئے اے سانو الحمدللہ عزاز آسے لے کہ ساڑی گال جڑی ایس ممبر تے اندر بے کے بھی ہوئیے اندر بے کے بھی ہوئیے تے جڑی جیلہ میں سی ہو بار بھی ہوئی ہے تے اندر بھی ہوئی ہے تے ایسا بابا جی کو جا کے پچھے جیل کٹن تو بازا سکیا جناب اے تا نس کہسن نا تے بابی اور جناب آٹھ مینے اس حالت جیل اچ رہے تے میں کہا جناب سناو ہوند کی پروگرام میں ہی کہندے نہیں ساں بڑے ظالمن اور یہ بڑے جابرنے نا تو آڑے العالم ہوندہ بھی آیاں نہیں کرنا چٹی داڑی ہونا دویاں یہاں نہیں کرنا اے نا تو انہوں جیلنج بیجنا اور سختیاں کرن گے تے بابا جی آٹھنا کہا زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی اب سنگ مدعوہ ہے ساشفتہ سری کا فرمایا جھلے آئے کوئی او جا نشا جڑا جیلنج آگے لٹھ جنا اے تا نشا مرن تو باد بھی نہیں لٹھنا تے جیس پاس سے ایسی آئے ہوئے ہیں اے جدو لبیگ دے مسائل بنے اور جناب اے نا دے سارے ابے جڑے چٹے انگریز انہیں کارے انگریز ساڑے تے مسلطا ایک چٹے انگریز اے نا دے ابے انہیں بلالے انہیں کہو ہے تو انہوں ڈالر بھی دینے ہیں پونڈ بھی دینے ہیں یورو بھی دینے ہیں ساری امراض دینے ہیں اتنا کچھ دینے ہیں تو اڑے کو اچاند لبیگ کارے 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 کار لبیگ دا نعرہ لگ دا ہار شے پٹی ہوئی پرہ چلی جانے سارے اکواری ہاتھ ہوتے بلند کرو سارے بچے بڑے چھوٹے سارے سارے ہاتھ بلند اے انچا سائی ان لبیگ دا نعرہ لگے لوگ پچھتیں لوگ پچھتیں مسائل دا حل کیے میں کہ اے دس لبیگ دا نعرہ روڈ ہوتے لگے تے سارے مسئلے حل ہو جان تے لبیگ دا نعرہ اسمبلی جو لگے گا تے سارے مسئلے حل نہیں ہونگے اور اسی اکو نیت نہ جانا اے ساڑے جناب عددار کھڑیں اے جناب کینڈیٹ کھڑیں اے ساڑے جناب کینڈیٹ کھڑیں اے ہوچہ صاحب کھڑیں اے جناب سارے الیکشن لڑنا اسی تا اکوہ واسطے جانا اے جانا اسمبلی دے بوئے گے اے کر کے بیکھنا اور کرنا اے اسمبلی سی جتے نامو سے رسالت دی کرارداد پیش نہیں ہو سکی اے اسمبلی سی جتے ختم نبوت تے ڈاکہ مارن دی کوشش کی تھی تے تھوٹا لا کے بوئے کھول کے کرنا تا جدارے ختم نبوت زندہ بار زندہ بار زندہ بار تے ہونڈ رہ گئی مسائل دہل جناب جناب اے ہونڈ موڈے تے کفن بھی رکھے ہونڈ گے تے جناب منیوں بھی رکھے ہونڈ گیا جناب پانچ سال قوم یاد نہیں آئی اور سارے بیمان سارا کچھ لے کے اور جناب آکے کہن کے جناب اسی فاتحہ پڑھا نہ آیا اسی درود پڑھا نہ آیا اسی سارا کچھ کرنا آیا انہوں نے تو ساہنا فاتحہ سی آپ پڑھ لئی بابا ساڑھا لبیگ دہ نعرہ لانے ہویا گیا انشاءاللہ بخشیا جائے گا تُس ہی اپنی تیاری بنو اور منارے پاکستان دے سائج کھڑے ہو کے کہنے ہیں اے سارے کہ جناب مجھے سمجھ نہیں آتا میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں سے ختم کروں اور کی ایف سی اور جناب مکڈوڑل کھانے کے بعد وہاں سے لال ٹماتر ہونے کے بعد قوم کا غم جو جناب دل سے جان آئی رہا بھیڑیا اپنے تمام دانت گرنے کے باوجود اقتدار کی حوث میں دوبارہ پاکستان آنے کے باوجود وہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں سمجھ نہیں آرہا کہ ہم کہاں سے گفتگو شبز شروع کریں اور کہاں سے ختم کریں میں نے کہاں کبلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں سے شروع کریں آپ کرز اتاروں ملک سواروں سے بات شروع کریں یہ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سفید داڑیوں والے ان کو پتا ہے کہ ایک فراد پھر قوم کے ساتھ لگایا گیا تھا کہ کرز اتاریں گے اور ملک سواریں گے سارا پیسہ کٹھا کیا اور سعودیہ اور لندن بھگا دیا گیا وہ پیسہ سارا اور وہاں لندن میں سر محل اور اپارٹمنٹس خریدے گئے یہاں سے کہا گیا جناب کہاں سے شروع کروں میں نے کہاں کرز اتاروں ملک سواروں سے شروع کرو اور آگے چلے آؤ کارگل پر چلے آؤ پھر ایمل کانسی کا سودھا کرنے پر آؤ پھر کشمیر کا سودھا کرنے پر آؤ پھر ممتاز قادری کو پھانسی دینے پر آؤ پھر ختم نبوت پر ڈاگہ ڈالنے پر آؤ پھر فیض آباد کے شہدہ کا خون بہانے پر آؤ پھر وضح عرباد کے شہدہ کا خون بہانے کے لئے آؤ پھر اسملی میں ناموس رسالت کی کرارداد سے بھاگنے کے لئے آؤ یہ جب تم سارے کرتے ہو تو ہم تمہیں بتاتے ہیں یہاں سے شروع کرو اور یہاں پر آؤ اور پھر ہمارے دروازوں پر آ کر کہتے ہیں کہ کوئی شیٹ ایڈیٹسمنٹ ہو سکتی ہے میں نے کہا شیٹ ایڈیٹسمنٹ نہیں ہو سکتی قوم کے ساتھ مل کر لدھر ایڈیٹسمنٹ ہو سکتی ہے آپ کے لئے ایترین بیان تھا حافظ سعید حسین جزوی صاحب کا بنا درے بے بھاگو کے بولتے ہیں وہ بہت دمدار سویچ تھی بہت اچھے سے بولا حق اور سچ کی بات بولی ہے تو کیسے لگا آپ لوگ کو ویڈیو ضرور کیمنٹ میں لکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیل لکھی گا مجھے دعا میں ذریعہ درکھی گا نافذ